ایلو ویورز آج کی ویڈیو بڑی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے آج ہم اس ویڈیو میں سیکھیں گے کہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کو ٹیکسٹوپ پیچھے کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرنا ہے جبکہ اس کی اندر آر ریڈی ایک ہارڈ ڈرائیو انسٹال ہے آج آپ کو کنیکٹیویٹی اور ڈسپلی کا مکمل ریویو ملنے ملا ہے تو کینڈلی ہمارے ساتھ رہیے اور مکمل ویڈیو دیکھیں ویورز ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم سسٹم میں آرڈی ایک ہارڈ انسٹال ہے اور اس کی چار پارٹیشنز ہیں سی ڈی ڈی ای اور ایف ہم اس کے ساتھ ایک ایک اکسٹرنل ہارڈ انسٹال کریں گے اور پھر اس کا ڈسپلی بھی اس کے نیچے شو ہوگا لیکن وہ آپ کو اس کا ریویو اینڈ اوپ دا ویڈیو کرائیں گے تو دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے ویورز جی ہمارے پاس ایک سو ساٹھ جی بے کی ایچ ڈی ڈی ہارڈ موجود ہے جو ہم اس سسٹم کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور آپ کو سارا سپرسیجر بڑے ڈیٹیل کے ساتھ تم جائیں گے کہ کیسے یہ کام کرنا ہے اور ایک ایک سٹیپ آؤ کو بڑے ڈیٹیل سے بتائیں گے ایچ ڈی 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 ہارڈ کی دو مین چپس ہوتی ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں ایک لیفٹ اور ایک رائٹ رائٹ میں بڑی ایک چپ ہے جسے پاور کیبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اور ایک لیفٹ میں چپ ہے جسے ڈیٹا کیبل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ بیسکلی ساٹھ ہارڈ رائیو ہے جس کا ہم آج ریویو کر رہے ہیں یہ ایچ ڈی ڈی ہارڈ کا کلوز ہیو ہے یہ آپ 2 ٹی بی تک ہارڈ کو اس طرح کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یہ ساٹھا پاور کیبل اور ساٹھا ڈیٹا کیبل ہیں جس کا ایک انٹ سسٹم کے ساتھ اور دوسرا ہے انٹ ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ اٹیچ ہوگا یہ ہارڈ ڈرائیو کے پورٹس ہیں جہاں پہ ڈیٹا اور پاور کیبل اٹیچ ہوگی اٹیچمنٹ کے بعد یہ کیبلز اور ہارڈ کچھ یوں دیکھے گی اب ہم آپ کو پریکٹیکلی سارا پرفرم کر کے دکھاتے ہیں ویورز ہم اپنے سسٹم پہ آ چکے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں سسٹم رننگ میں ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساٹھا کی پاور کیبل جو کہ اس سسٹم کے اندر بلٹین ہے اور یہاں پہ اور یہ ہے ڈیٹا کیبل کے چار پوائنٹس جو بلیک ادر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کی دو پوائنٹس یوز میں ہیں کیونکہ اس میں ایک اور ہارڈ انسٹال ہے ایک پوائنٹ اس کے لیے اور دوسرا سیڈی روم کے لیے استعمال ہو رہا ہے ڈیٹ کیبل دو پوائنٹس کے اویلیبل ہیں جس میں ہم ڈیٹا کیبل لگا سکتے ہیں کوئی بھی اگر یہاں پہ ڈیٹا کیبل یا پاور کیبل مسنگ ہو تو آپ آسانی سے پرچیز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پہ پاور کیبل مجود ہے ڈیٹا کیبل نہیں ہے تو ہم الگ سے یہ ڈیٹا کیبل ہم انسٹ کریں گے اور یہ پوائنٹ یہاں پہ جا کے انسٹ ہوگا اور دوسرا پوائنٹ ہارڈ ڈرائیو میں لگے گا اور اسی طرح یہ پوائنٹ پاور کیبل کا ہارڈ ڈرائیو میں انسٹال ہوگا جس سے یہ ہم رننگ میں آئے گی ہم آپ کو پریکٹرلی پرفون کرے کے دکھاتے ہیں کیبلز کو انسٹال کرنے سے پہلے یہ میکشور کر لیں گے آپ نے سسٹم کو شٹ ڈون کر لیا ہے دونوں کیبل سکسسولی کلکٹ کر دی گئی ہیں ہارڈ ڈرائیو کے ساتھ اب ہم آپ کو سسٹم کو اون کر کے کنیکٹیوٹی دکھائیں گے ہمارا سسٹم اون ہو رہا ہے آپ کو ایک ڈسپلی میں بسارہ دکھائیں گے آپ دیکھ سیکھ سکتے ہیں کہ تھرڈ پورٹ میں ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کی ڈیٹا کیبل پورٹ میں انسٹال کر دی گئی ہے کیبل کو اور یہاں پھر ڈیٹا کیبل بھی ٹیچ پورٹ چکی ہے اب ہم آپ کو سسٹم میں ڈسپلی دکھائیں گے کیا یہ ہارڈ ورک کر رہی ہے جی ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کمپیٹر کی سکرین پہ کہ یہاں پہ پہلے سی ڈی 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 اور ایف ہارڈ کی پورٹیشنز نظر آ رہی تھے لیکن ابھی تین پورٹیشنز ہو رہے ہیں جی ایچ اور آئی یہ ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیو کی پورٹیشنز ہیں ہم نے ون سکسٹی جی بی کی ہارڈ ڈرائیو کو اس کے ساتھ کنیکٹ کی اس کو ضرورت پرنی ہونے پہ ڈسکنیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اسے ڈسکنیکٹ کرنے کا بھی بیلکل بیسی طریقہ جیسے کنیکٹ کرنے کا ہے آپ نے ان دو کیبلز کو ڈیٹا کیبل اور پاور کیبل کو انپلک کر دی اسے سسٹم کو ری سٹارٹ کرنا ہے تو دین یہ آپ کو پہلے ہی والی فی ڈی ای اور ایف ڈرائیوز شو ہوں گی ہوفولی آپ کو یہ ٹیٹوریل پسند آیا ہوگا پلکل ایزی بیسی ہم نے یہ آج سیکھا ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا نوٹیفکیشن اون کر لیں ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں